دوستوں میں عادل خان آزاد حماس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے آئیڈیا کو یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کو اور باقاعدہ حماس کے سپوکس پرسن ابو عویدہ یعنی کہ اس کے پروکتہ حماس کے ابو عویدہ نے اس بات کے لیے سامنے آ کر کہا ہے کہ جی ہاں ہم نے اتنے ملٹری ویکرز روڑائے ہیں اتنے ٹینک روڑا دیئے ہیں اور پوری طریقے سے اسرائیل کو نقصان پہنچایا اور یہی نہیں اس کے افسر اور اس کے صفائیوں کو بھی مار رہے ہیں نورت غزہ میں موجود اسرائیل کی ڈیفنس فورسس ساؤت غزہ کی طرف موف کر رہی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاں جہاں ہم آس ہوگا ہم واہ جائیں گے اس سے پہلے وہ صرف نورت غزہ پر آکمر کرنا چاہتے تھے یا اسے صحیح سے اپنے حساب سے چلانا چاہتے تھے لیکن اب وہ جن نورت کے لوگوں کو ساؤت میں بھگا دیا ہے اس ساؤت پر جا کر آکمر کریں گے سیدھی سی بات ہے کہ اس کا نشانہ عام فلسطینی ہے لیکن بات صرف ابو عبیدہ کی کلیم کی ہندوستان ٹائمز نے بھی اس سے چھاپا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہماس ابو عبیدہ میکس بگ کلیم آن اسرائیل لوسس یعنی اسرائیل کی جو ہار ہوئی ہے اس پر ابو عبیدہ نے بڑی بڑا کلیم کیا ہے بڑا دعویٰ کیا ہے ان کی ہار کا اور آپ نے دیکھیں ہندوستان ٹائمز اس دیش کا بہت مشہور اور معروف انگریزی اقبار ہے تو ہم نے کہا اس کی تصدیق ذرا گل پہنچ کے کی جائے تو ایران عبوزہ پر ہے ایران عبوزرور جو ایران کا اقبار انہوں نے بھی لکا ابو عبیدہ ہماس سپوکس پرسن وی ڈسٹروائیڈ سکسٹی ٹو اسرائیلی ملٹری ویکس جیرنگ دی لاس فور ڈیز پچھلے چار دنوں میں ابو عبیدہ نے کہا کہ پچھلے چار دنوں میں ہم نے اسرائیل کے باسٹھ ملٹری ویکس کے باسٹھ ملٹری کی گانیوں کو سمجھ رہے آپ جو بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں ٹینک ہوتے ہیں اور انٹی ائرکرافٹ مشین گنز حالکہ ان کے پاس ائرکراف تو ہیں نہیں ان لوگوں کے پاس ہے جو بھی ہے جو بھی سازو سامان ہوتا ہے بختربند گانیاں وہ باسٹھ گانیاں باسٹھ ٹینک ملا کر کل جمعہ اڑا دیئے ہیں ختم کر دیئے ہیں نیستو نابود کر دیئے ہیں اور کئی سولجس افسروں کو مارا ہے اب میں آپ کو دونوں حوالوں سے خبر دوں گا ہم جو ہیں ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ لگاتار اسرائیل کی اس بربریت کا مقابلہ کرتے رہیں گے اپنی زمینوں کی حفاظت کریں گے اور انہوں نے کیسے گھیر کر مارا ہے رپٹہ رپٹہ کر مارا ہے جو آپ نے لکھا ہے دیکھا ہوگا وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں دراصل یہاں لکھا ہے ابو عویدہ سیز سکسٹی ٹو اسرائیلی ملٹری ویکلز ڈسٹروائیٹ یہ انہوں نے تصویریں پیش کی ہیں جو اسرائیلی ملٹری ویکلز ڈسٹروائی کر رہا ہے حماس حماس نے ویڈیو پروڈیوز کیا بھیجا ابو عویدہ نے اسے شیئر کیا اور ہندوستان ٹائمز نے اسے چھاپا اب ان کے کئی اور سوسس ہوتے ہیں جہاں سے یہ ویڈیوز آتے ہیں اور دوسری پلیٹ میں آپ دیکھیں گے اسرائیل حماس فور گیٹس بلرڈیر ایز آئیڈی ایف موف تورڈ ساؤت غزہ ہم نے شروعات میں بتایا آپ کو کہ ساؤت غزہ کی طرف سے جیسے جیسے بڑھ رہا ہے آئیڈی ایف بڑھ مشکلوں کا سبب پیدا ہو رہا ہے کیونکہ اصری جنگ اب شروع ہو رہی ہے غزہ میں ساؤت غزہ میں میرا ماننا ہے کہ حماس ایک سنگٹھن ہے اس کے پاس اکادلاک لوگ ہو سکتے ہیں کچھ ہزار بھی ہو سکتے ہیں لیکن بھئیہ آپ یہ سوچو کہ وہ اگر نوٹ سے خود بھی ہٹ گئے تو اب وہ کہاں مقابلہ کریں گے ساؤت میں کریں گے ساؤت غزہ میں پھر جن کے ماں باپ خاندان کے خاندان ختم ہو رہے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ بے قصور لوگ بھی اب بدلے کی رہا پر آ کر ہماس کو جوائن کریں گے اور وہ اب آئی دی ایف کے لیے مشکل کا سبب ہے کیونکہ ہماس کے لڑاکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اکارنگ تو ابو عبیدہ the spokesperson for al-qassam brigades the group has destroyed as many as 62 israeli armored vehicles in the past four days وہی بات پچھلے چار دنوں میں باسٹھ military vehicle ہم نے تباہ کیے ہیں اور عبیدہ stated آئی دی ایف is being chased by ہماس اور جو ہے ہماس نے ربٹایا پیچھا کیا بہت زبدست طریقے سے ربٹایا آئی دی ایف کو چاروں طرف سے حملہ بولا in an attempt to drive them out انہیں باہر بھگانے کے لیے خدرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے انہیں چاروں طرف سے کھیچ کر جو ہے ان کے اوپر گولہ باری کی گئی اور ربٹا ربٹا کر ان کے ٹینک تباہ کیے گئے ان کی گانیاں تباہ کی گئیں even ان کے سولجرز کو بھی ختم کر دیا گیا کس کے آئی دی ایف کے اسرائیل کے he claimed that ہماس resistance has forced israeli troops to retreat from some areas اور ہم نے اسرائیل کی troops کو پیچھے خدرنے میں پیچھے بھگانے میں بہت حد تک کامیابی پائے ملہب انہیں چھوڑ کر بھاگنا پڑا جہاں جہاں انہوں نے پوسٹ جمع رہا کی تھی even جن علاقوں میں بم گرہ دیتے کچھ گھروں پر اسرائیل نے وہاں پر کچھ سلامت گھروں میں انہوں کے لوگوں نے پوسٹ بنا لی تھی اسرائیل کی فوجیوں نے انہیں بھی ہماس نے اڑا دیا وہاں بھی نشانہ بنایا دیکھیں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ہم بھی مو سے بول کے ایسے کچھ بھی چلے جا سکتے ہیں ہم ثبوت کی طور پر دکھاتے ہیں دوستو خبر ایگزسٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں تو بے اقومت بنو اسرائیل کے نام پر بہت سامان بیچا جا رہا ہے آج کل فلسطین کے نام پر بڑے بڑے مسلمانوں کے رہنما اور فلسطین کے رہنما اور ان کے حمایتی کھڑے ہو گئے ہیں پرکھو زرہ پرکھو سب سمجھ رہے ہیں یہ ایک بات بہت زبدست کہی ہے ابو عبیدہ نے کہ ہم آس ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہے ہماری پوری تیاری ہے آؤ اور مقابلہ کرو اور ہم نے جو ہیں ہم نے دشمن کے کئی سپاہیوں اور افسروں کو مار گرایا ہے اس کے علاوہ کئی ملٹری ویکل تباہ کی ہیں ہمارے مجاہدین تیار ہیں اور ہم اپنی زمین کے لیے لڑتے رہیں گے تو حماس کی طرف سے بیان یہ بتاتا ہے کہ وہ ازرائیل جو اپنے آپ کو نجانے کیا سمجھ رہا ہے اپنی سنت پر نیتن یاو کیا سمجھ رہا ہے ان کے لیے جنگ آسان ہے اور اب جو الشفاہ اسپتال سے خبریں آ رہے ہیں وہ جو میں الگ کہانی آپ کو بتاؤں گا الگ اپسیور میں اس خبر کے بعد میری پرسنل یہ فیننگ ہے اب ایک اور اسپتال پر اس طریقے کی کاروائی وہاں بہت سے لوگوں کا مارا جانا اسرائیل کے لیے اب مشکل کا سبب بنے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا دوست